اسلام علیکم کیا حال چال رہا ہے جی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے میں بھی خیریہ سے الحمدللہ صبح صبح سے میں سٹارٹ کر رہی ہوں ابھی اوپر ہی تھی موسم آپ دیکھ رہے ہیں کہ تھنڈا ہونا شروع ہو گیا ہے تھوڑا سا فوگی فوگی ٹائپ کا موسم ہے آج تو اچھا لگ رہا ہے ویسے دور دور سے لیکن باہر کافی سردی سی ہو گئی ہے اوپر سے آپ نے دیکھ لیا ابھی نیچے سے بھی دیکھ لیں مطلب نیچے جانے لگی تھی اور یہاں سے بھی مجھے بڑا ہی اچھا لگتا ہے جب میں یہاں بھی ہوتی ہوں نا اٹھ کے آتی ہوں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ یہ سٹیرز ہیں نا یہ مجھے بڑی ہی پیاری لگتی ہیں پتہ نہیں کیوں خیر اپنی ساری چیزیں ہی اچھی لگتی ہیں حسن مجھ سے اٹھ کے پہلے ہی نیچے آ جاتا ہے اس کو میں ریڈی کر دیتی ہوں میں بعد میں آتی ہوں تو وہ پھر اس کو ریڈی کر کے میں پہلے ہی نیچے بیج دیتی ہوں تو پھر آ کے وہ ٹی وی دیکھنے لگ جاتا ہے اور بعد میں میں نے اس کو ناشتہ وغیرہ دینا ہوتا ہے اس نے کون فلیکس لینے تھے وہ میں نے اس کو دے دیئے تھے امائیمہ نے بھی یہی لینے تھے اور پھر میں نے بھی جلدی جلدی یہی لے لیے کہ چلیں کام ختم کرتے ہیں جلدی جلدی تو آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں نہ کیا جلدی سے ویڈیو کو لائک کر لیں اور پھر آگے جائیں اچھا مجھے یاد نہیں ہے بھی مجھے انساگرام پہ پوچھا تھا یا یہاں ہی مجھے کومنٹ سیکشن میں کسی سسٹر نے پوچھا تھا کہ جو آپ ٹائل کے لیے سپریئے یوز کرتی ہیں وہ دکھا دیں ایک بار تو یہ میں نے دکھایا ہے آپ سکرین شوٹ لے لیں میں نے پہلے بھی کئی بار شیئر کیا ہے بہت ہی اچھا ہے بہت زبردستا یہ سپریئے ہے ویسے اسٹونش کی کافی چیزیں جو ہے نا وہ بہت اچھی ہیں یہ پاکستان سے بھی مل جاتی ہیں کسی بھی بڑے سٹور سے اور یہاں سے تو مل ہی جاتی ہیں تو یہ میں ٹرائی کرتی ہوں تو یہ لگاتے سار یہ تقریباً 45 سیکن بعد یا ایک منٹ بعد یہ بلکل سب کچھ کلین کر دیتا ہے اتنا یہ کمال کا ہے کوئی جادو ہے اس میں تو اس کے بعد یہ میں پھر سے شیئر کر رہی ہوں کیونکہ لاش ویڈیو جب میں نے شیئر کیا تھا نا کہ اس کی بیپ نہیں آتی تو مجھے اس میں کافی سسٹرز نے کومنٹس کیے تھے کہ ان کے پاس ہیں تو یہ کافی بیپ کرتا ہے تو میں ہی رانگ تھی میں اس کو دور سی سائٹ پہ کر دیتی تھی جو آپ بڑے سے ڈوٹس دیکھ رہے ہیں اس طرف میں کرتی تھی لیکن اس طرف بیپ ہوتی نہیں تھی تو ابھی جو یہ والا ہی سائنہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ میں کرتی ہوں تو اس پہ تقریباً سکس منٹ بعد بیپ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور بڑی کوئی لوڈو ہوتی اتنی وہ اونچی اونچی کرتا ہے نا کہ مجھے یہ تھا جب میں نے پہلی بار سننا مجھے یہ تھا کہ پتہ نہیں کوئی الارم جو ہے وہ بولنے لگ گیا ہے کیا ہوا ہے کہ یہ فائر تو نہیں لگی گھر میں تو ویسے یہ بیپ کرتا ہے میں نے سوچا کہ میں آپ کو مس گائیڈ نہ کیا ہو تو میں پہلے ہی بتا دیتی ہوں ہو سکتا ہے کس نے لینا ہو اور میرے یہ کہنے پہ آپ نے نہ لینا ہو تو میں نے سوچا کہ پہلے آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے بھی بہت کرتا ہے یہ میں ہی گلت تھی مجھے نہیں پتا تھا اس ویڈیو میں جو کلپس ہیں وہ کچھ کل کے ہیں کچھ آج کے ہیں لیکن آگ پیچھے ہو گئے ہیں ایڈٹ کرتے ہوئے تو اس کو ذرا اگنور کیجئے گا کیونکہ کپڑوں کا حساب لگا لیں گے کہ ابھی میں نے اور پہنے ہیں تب میں نے اور پہ رہے تھے تو یہ ایک ہی دن کا نہیں ہے دو الگ دنوں کے تھے لیکن مجھ سے ایڈٹنگ میں تھوڑا سا ناگ پیچھے ہو گئے ہیں اس لئے یہ کپڑے جو ہے مجھ چینج ہے ویسے میں نے یہ کرتے ہوئے چینج نہیں کیے تھے تو ابھی آپ کو اگر آواز آ رہی ہے نا کوئی بارش کی تو اس کو تھوڑا سا اگنور کیجئے گا کیونکہ میں نے کنزرٹری میں بیٹھ کے وائس آور کی ہے تو یہاں جو اس کی روف ہے نا وہاں کافی آواز آتی ہے بہت زیادہ اب جی یوکے والوں سے میں نے پوچھنا ہے کہ یوکے والوں تسی جرسیاں کر لی ہیں کوئی کارڈیگن وغیرہ نکال لی ہیں کیونکہ سردی آگی اور مجھے بڑی زورا سے لگ رہی تھی تو میں نے سب سے پہلے نکال لی اور پہن لی بھی مجھے تھوڑا سا سکون تھا کیونکہ جب سردی لگتی نا تو کمرے میں تھوڑی درد ہوتی ہے تو اس لئے میں نے سب سے پہلے جرسی جو ہے نا وہ نکال لی تھی کپڑے ویسے میں نے لون کی پہننے ہوئے ہیں میں نے کہا کہ ایک بار پھر سے نا سارے کپڑے پہن لیتے ہیں اوپر کچھ جرسی گرہ پہن لیں گے اور بعد میں ظاہری سی بات ہے کہ کتنا لمبا ونٹر ہوتا ہے تو پھر سارا ونٹر ہم نے موٹے کپڑے پہننے ہوتے ہیں تو بندہ اگ تھک جاتا ہے تو پھر میں نے سوچا کہ نہیں ابھی میں تھوڑا ٹائم نا تقریباً ایک منت جو ہے نا وہ لون ہی یوز کروں گی اوپر سے کچھ پہن لوں گی لیکن جو گرم کپڑے ہیں وہ بعد میں ہی یوز کروں گی تو آپ بتائیں آپ نے نکال لیے پاکستان کی تو بات نہیں ہے کیونکہ وہاں تو ابھی گرمی ہے وہاں تو سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ ابھی جرسی بھی گرہ نکال نہیں ہو میں صرف یوکی والا کی بات کر رہی ہوں جن کے پاس سوڑی سی سردی ہے موسم ہمارے جیسا ہے برطن سالسات میں واش کر رہی تھی آج مجھ سے بہت زیادہ کچھ نہیں ہوا وہاں میں آپ کو بتاتی ہوں آج جی سارا دن موسم ایسا ہی رہا ہے ریم جم ریم جم آتی رہی ہے پانی آتا ہی رہا ہے اور ابھی میں نے ککنگ تھوڑی سی کرنی تھی میں گیریج میں آئیت تھوڑا سمان لینے اور یہاں پہ دیکھیں جی یہ پوشچئر کھول کے دکھی بچوں نے ہسنے مائمہ کو جھولے دینے ہوتے اس میں بٹھا کے بہت کھلارا پڑ جاتا ہے بہت جلدی گیریج میں اور یہ کیا ہے میں نے آپ کو دکھایا نہیں ہے ابھی ویسے یہ دور ہم نے آرڈر کیے تھے وہ ہیں اوپر کے لیے تھوڑا سا دکھاتے ہوں آپ کو کھول بہت ہی پیارے سے ہیں لیکن یہ تھوڑا ڈاک ہے میں بھی نہ نظر آئے آپ کو یہ دیکھیں جی اس طرح کے اور ابھی ہم نے لکا کے رکھے ہوئے ہیں کہ بچے کہیں اوپر کچھ کر نہ دیں ابھی جو دور لگانے والا ہے وہ لیٹ آئے گا تھوڑ اس لیے اور ابھی مجھے یہاں سے لینے تھے کچھ بہت ڈاک ہے نا جو یہ میڈے ہیں نا یہ میرے پیچھے آ جاتی ہے فونی لیکھ 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 اچھا یہاں میں آپ کو بات بتاؤ امائمہ کو لگتا ہے کہ اس کا نام یو ہے وہ اس لیے کہ ایک بار انہوں نے کچھ کیا تھا اور وہ ویسے امائمہ نہیں کیا تھا اور حسن کو ہم کہہ دیتے کہ حسن نے کیا ہے حسن کہہ رہا تھا نہیں امائمہ نے کیا تو پھر ہم امائمہ کو بتا رہے کہ یہ آپ نے کیا ہے مطلب یو ڈیڈیڈ تو اس کو لگتا ہے کہ اس کا نام یو ہے تو بھی کوئی بھی کام ہوتا ہے تو کہتی ہے یو نے کیا یہ سب کچھ ہے خود کو یو کہتی ہے اور مجھے اتنا مازیکہ لگتا ہے نا سچ میں اچھا جناب پھر میں حسن کو سکول لینے گئی تھی لیکن امائمہ کو میں نے گھر ہی چھوڑ دیا تھا ڈیوٹی بسے میری ہوتی ہے ان کو سکول چھوڑنے کی بھی اور اس کو لینے جانے کی بھی کبھی کبھی ہسپنٹ جو ہے جب وہ فری ہوں تو وہ بھی لے آتے ہیں لیکن اگر اس طرح کا موسم ہونا بارش والا تو پھر میں مائمہ کو گھر چھوڑ جاتی ہوں اور اکیلی چلی جاتی ہوں اچھا جناب میرے ساتھ اچھا پنگا ہو رہا ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا کیا نہیں ہوا مطلب ایکسرسائز کرنے کا آج کار مجھے بڑا شاک چڑھا ہوا ہے تو ٹھیک ہے میری باڈی یوزٹو نہیں تھی میں خود یوزٹو نہیں تھی اتنے پنگے لینے کے اُلٹی سیدھی بازیاں لگانے کے مطلب جو ایکسرسائز میں کرتے ہیں اس کی بات کر رہی ہوں تو میں کچھ ویڈیوز دیکھ کے ایکسرسائز کرتی تھی میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ میری باڈی بہت تھک گئی تھی لیکن جب میں کل کر رہی تھی تو اس سے میرے ساتھ یہ ہوا کہ کوئی مسل پل ہو گیا میرا لیکن ابھی میں نے تقریبا تھوڑی سی کی تھی ہاف کی تھی ہاف نہیں کی تھی مسل پل ہو گیا تو میں نے اٹھی نہیں مطلب میں نے ختم نہیں کی میں لگی رہی کہ کوئی بات نہیں تھوڑی سی پین ہے ختم ہو جائے گی میں نے میڈر میں نہیں ختم کرنی تو ایسا ہوا کہ وہ بہت ہی کچھ زیادہ تکلیف مجھے رہی ہے سارا دن اتنی رہی ہے مجھے مطلب دو دن رہی ہے آج بھی اور کل بھی مجھ سے کوئی کام نہیں ہوا آٹا بھی ہس بننے گوندا وہ بھی مجھ سے نہیں ہو رہا تھا روٹی میں نے اتنی مشکل سے بنائی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں مطلب اس چکر میں میں نے خود کو تکلیف پچھا لیا خود کو ڈھمج کر لیا تو لیکن ابھی میں سوچ رہی ہوں کہ یہ کامر چھوڑی دیتی کچھ اور سوچتی ہوں کرنے کا کیونکہ یہ ایکسرسائز وغیرہ میرے بس کی بات نہیں ہے تو میں سوچتی ہوں کہ اس پنگے میں میں نہ ہی پڑھو تو زیادہ اچھی بات ہے میں نے بہت تکلیف اٹھا لی ہے بہت ہی زیادہ بیک میں کچھ ہوا تھا مسل پل ہو گیا تھا یا کیا ہوا ہے مجھے نہیں بتا لیکن وہ اتنی زیادہ تکلیف تھی کہ میں بیان نہیں کر سکتی میں بہت تنگ تھی مجھ سے کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا نہ رات کو سویا جاتا تھا نہ اٹھا جاتا تھا نہ بیٹھا جاتا تھا اتنی زیادہ مجھے پرابلم ہوئی تھی اور اب بھی فیلحال میں نے چھوڑی ہوئی ہے مجھ سے کچھ نہیں ہو رہا تھا لیکن بس جو کام روٹین کے کرنے والی ہوتے ہیں تھوڑے بہت جس کو کہ یہ بغیر گزارا نہیں ہوتا کھانے پینے کے بغیر گزارا نہیں ہوتا وہ میں نے کیے ہیں کچھ ایکسٹرہ جو ہے وہ نہیں کیے جو کہ گھر کے اور بھی کرنے پڑتے ہیں جیسے کہ کلینیو گھر نہیں کی وہ کام نہیں کی بس کھایا پیا ہے حسن کو سکول چھوڑا تھا اور لینے گئی تھی ابھی نا مجھے اپنے سبسکرائبر سے ایک بات کرنی ہے ایک گلہ کرنا ہے وہ یہ بھی کہ آپ سکسٹین تھاؤزن میرے ماشاءاللہ سبسکرائبر ہیں لیکن انسٹاگرام پر مجھے صرف ون تھاؤزن لوگوں نے فالو کیا ہے کیوں یار کرے رہے جاگے فالو جو مجھے لائک کرتے ہیں ان کے لئے کچھ ایکسائٹیڈ آنے والا ہے جلدی انسٹاگرام پر تو جلدی سے جائیں فالو کر لیں یہاں پر میں سکرین پر بھی دے دیتی ہوں آپ کو آپ دیکھ لیں اور نیچے کومنٹ سیکشن میں جو لنک ہے وہ بھی میں پن کر دوں گی آپ جلدی سے جائیں وہاں بھی 5,000 ہونے چاہیے لیکن 60,000 اگر یہاں ہے تو پھر وہاں کیوں نہیں جائیں جلدی سے جائیں فالو کریں لائک کریں کومنٹ کر کے بتائیں کہ آپ آ گئے ہیں ہیلو ہائی کریں تو پہلے سے میں آپ کا thank you کہہ دیتی ہوں جس جس نے مجھے فالو کرنا ہے ان کو جس نے نہیں کرنا ان کو بھی کہ آپ چلے ویڈیو پر تو آتے ہیں thank you so much آپ کا اور جناب ابھی میں نے آپ کو بتایا جیسے کہ میں نے سارا دن مجھ میں ہمت نہیں تھی آج میں نے ویڈیو بنانی تھی سلائی کی لیکن یہ میں نے صبح سے بھی چاہ کے رکھا ہوا تھا یہ میں نے ویڈیو بنانی تھی لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ میں اس کو سٹارٹ کر سکوں اس کو سلائی کر سکوں تو پھر میں نے سوچا کہ چلیں اسی بہانے ریسٹ مارتے ہیں نہیں کام کرتی یہ میں تو پھر آج میں نے کوئی سلائیو گرہ نہیں کی ابھی آپ شام کا بھی دیکھ لیں شام بھی ویسی تھی بس ایسے ہی ریم جم ہوتی رہی اور فوگی فوگی رہا ہے لیکن گھر سے بہت پیارا لگتا ہے اس طرح کا موسم باہر نہ جانا پڑے تو اچھا لگتا اگر باہر جانا پڑے پھر اچھا نہیں لگتا اس کے بعد رات کو گرم دودھ پہ 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 موسم چینج ہو گیا تو پھر ہم گرم کر پہ پہ اگر آپ کو اچھے لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو کیجئے لائک شیئر کیجئے اور کومنٹ کر کے بھی بتائیے کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ